بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِي دَا تَلَاهَا یہ صورت اس کا ترجمات اور گریمر ہم نے پڑھ لی تھی جو تھوڑی بہت گریمر تھی سمجھانے کے لیے آج اس کی انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اور لا اقسم بحاد البلد یہ صورت بیاد کوشش کریں گے کمپلیٹ ہو جائے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کرتی ہے دن سورج کو روشن کرتا ہے اصل میں تو سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے لیکن یہاں اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں مبالغتاً کہ سورج بھی ہمیں دن میں نظر آتا ہے نا دن کے وقت میں اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَرَاتْكِ قسم جب وہ دن پہ چھا جائے اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا اور نفس کی اور جس نے اس نفس کو درست کیا یعنی انسان کو بنایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس کو فجور کا راستہ بھی الہام کیا اور تقوی کا راستہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو قسمیں اٹھائی ہیں سورج کی اس کی روشنی کی دو قسمیں چاند کی تین دن کی چار قسمیں ہو گئیں پانچویں قسم رات چھڑی قسم آسمان اور وہ ذات جس نے بنایا یعنی سات قسمیں اور آٹھویں قسم زمین اور جس ذات نے اسے بنایا یہ آٹھویں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور ساتویں قسم انسان کی اور جس ذات نے انسان کو بنایا سات قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَّاهَا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اور جس نے اپنے آپ کو برباد کیا وہ ناکام ہو گیا یہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت مناسبت یہ ہے کہ دو قسم کی مناسبتیں ہیں ایک تو وہی مناسبت کہ دن اور رات ٹھیک ہے نا آسمان اور زمین یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان بھی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے کامیاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے جبکہ کافر کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان بس اس دنیا میں جو مزے ہیں وہ مزے ہیں باقی کامیابی ناکامی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کی تو ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے اس کے بعد موت ہے تو وہ سمجھتے ہیں موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ یا تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے یا بہت بڑی ناکامی کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو بہت مختلف بنایا ہے سیم نہیں ہے یہ ایک جیسی نہیں ہے تو اگر مر کے ہم سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان بھی بالکل سیم ہیں وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے ایسا نہیں ہے اللہ فرماتی ہے ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یا تو بہت بڑی کامیابی یا وقت خواب امن دساہا اور جس نے اس کو برباد کیا گناہوں میں ڈال دیا وہ بالکل برباد ہو گیا خائب و خاصر ہو گیا ایک تو مناسبت یہ ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں سورج بنایا اس کی روشنی چاند بنایا اور دن بنایا اور رات بنائی اور آسمان بنایا اور زمین بنائی اور خود اس انسان کو بنا کے اس کو برابر کیا بلکل خوبصورت انداز سے بنایا تو اور پھر کیا کیا الہمہا فجورہا و تقواہا یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اور خود انسان کو بھی سب سے حسین اور پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے عیش و عشرت اور غل غپاڑوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ ناچ گانے میں عیاشیوں میں شراب کباب میں وقت گزارے اور مرد کے مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کائنات اتنی سجائی گئی انسان کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایسا ہی پیدا کر دیو بھر جو مرضی کرنا ہے کرو گئی جانور کا کوئی مقصد نہیں ہے جانور کا مقصد ہے انسان کی خدمت تو ایک تو یہ دلیل ہے انسان کو اللہ نے فسق و فجور اور نیکی کا راستہ یہ بھی دکھا دیا یعنی انسان کا ضمیر غلط بات پہ ملامت کرتا ہے اور اچھے کام پہ انسان کا ضمیر خوش ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو یہ جو انسان کے اندر مادہ رکھا ہے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ امتحان کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے اس سے امتحان لیا جاتا ہے جس کو سوال ہی سمجھ میں نہ آئے اس کے سامنے تھوڑی پیپر رکھا جاتا ہے سوال کیا ہے امتحان کیا ہے آزمائش کیا ہے یہ کام برا ہے کرنے کو دل چاہ رہا ہے یہ اچھا ہے نہیں کرنے کو دل چاہ رہا آزمائش یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کہے گا کہ کام کا دل تو نہیں چاہتا مگر اچھا ہے اس لیے کر لو اور برائی کا دل تو چاہتا ہے مگر برا کام ہے اس لیے چھوڑ دو ضمیر کہتا یہ تو آپ کو پیپر حل کرنے کی اللہ نے آپ میں صلاحیت رکھی آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ کروں گا تو اچھے لوگوں میں شمار ہوگا نہیں کروں گا تو برے لوگوں میں اور برائی کا معاملہ برقس کروں گا تو برے لوگوں میں شمار ہوگا بچوں گا تو اچھے لوگوں میں تو یہ استعداد انسان کے اندر رکھنا یہ خود اس کی علامت ہے کہ انسان سے اللہ ایک کام لینا چاہتے ہیں وہ کام ہے اس کا امتحان کہ یہ عقل کو فالو کرتا ہے یا اپنی خواہشات کو عقل کہتی ہے نہیں کرو خواہشات کہتی ہیں کر لو عقل کیا کہتی ہے بھئی دوسرے کا مال کھالو رشداری توڑو بس اپنا حق چھینو لوگوں سے لیکن عقل کیا کہتی ہے یعنی خواہشات تو یہی کہتی ہے نا عقل کہتی ہے نہیں بھئی جیسے میرا میں چاہتا ہوں کہ میرا مال مجھ سے کوئی نہ چھینے مجھے بھی نہیں چھیننا چاہیے کسی سے خواہشات تو کہتی ہیں والدین کی خدمت نہ کرو عقل کہتی ہے بھئی کرو انہوں نے پالا ہے تو عربی میں عقل کو عقل بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو عقل کا مطلب کیا ہے باندھنا اور اونٹ کو جس رسی سے باندھا جاتا تھا اس رسی کو بھی عقال کہتے ہیں عقال عقل اقل سے ہی نکلائے باندھتے ہیں نا تو اونٹ ایک جگہ ٹک کے بیٹھا رہتا ہے رسی نہیں ہوگی تو اونٹ غائب ہو جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ عقل عقال رسی باندھنا تو عربی میں عقل کو یہ جو عقل جو دماغ میں ہوتی ہے نا اس کو عقل کیوں کہتے ہیں یہ انسان کو بہت سارے کاموں سے روک کے رکھتی ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کی بریکیں فیل ہیں پھر اس کا پاؤں خواہشات کے ایکسلیریٹر پہ تو ہوگا بریک پہ نہیں ہوگا وہ ہر کام کرتا چلا جائے گا وہ ہیروین چی کو دیکھے گا ہیروین پی رہا ہے تو یہ کہے گا میں بھی پی لوں بیٹھ کے مجھے بھی مزا آئے گا عقل روکے گی کہے گا میں بھی زنا کرلوں عقل کہے گی کہ اچھا کام نہیں اس سے خاندان برباد ہو جاتے ہیں تو خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے اس سے تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بار بار قرآن میں یعقلون اور تعقلون کا لفظ ہے کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے لقومی یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی عقل کی رسی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں دوسرا نام عربی میں عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے نُحا جس سے نکلا ہے نَهِيَنِي الْمُنْكَر ہے نا نَهِيَنِي الْمُنْكَر نَهِيُن نُونْحَا اور يَا نَهِي عربی میں کہتے ہیں مَنَا کرنا کہتے ہیں بھئی امر بالمعروف اور نَهِيَنِي الْمُنْكَر کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا اور نَهِيَنِي الْمُنْكَر برائی سے روکنا تو عربی میں عقل کا دوسرا نام کیا ہے نُحا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِعُلِ النُحَا قرآن میں ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے تو نُحا بِنْنَهِيُنْ سے نکلائے نُونْحَا اور يَا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آسان ہے تو اس کو بھی کیوں کہتے ہیں نُحا عقل کو دوسرا نام کیا ہے نُحا یہ بھی روکتی ہے انسان کو غلط کاموں سے برے کاموں سے تو اس لیے اس کو نُحا کہتے ہیں دونوں نام عربی میں عقل کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ایسے نام ہیں جس میں روکنے کا مانا بائے جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو فسق و فجور بھی الہام کیا اور تقوی یعنی اس سے بچنا یہ بھی الہام کیا یہ الہام کرنا اس کی علامت ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے جانور کی عقل اسے روکتی نہیں ہے کسی کام اس میں عقل ہی نہیں ہے اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے البتہ چونکہ عقل نہیں ہے لہذا اس کا دل زیادہ چاہتا بھی نہیں ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہیں اگر ورنہ صلاحیتیں اتنی ہوتی نا جتنی انسان میں ہیں تو یہ قربانی کے جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم کھونٹے سے بندے ہوئے ہوتے ہیں دیکھا جائے یہ جو جانور بندے ہوئے ہیں نا قربانی کے لوگ کیا کرتے ہیں عقل جانور میں تو طاقت بہت ہوتی ہے عقل نہیں ہے تو وہ کیا کرتا وہ کہتا ہے بھئی میں کیوں بندوں وہ آپ کو پکڑتا کھونٹے سے باندھ کے خود تہل رہا ہوتا تو اللہ نے ان کی صلاحیتیں بھی محدود رکھی اور ان میں عقل بھی نہیں دی ان کو تو اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو میں نے دونوں چیزیں آتا کی ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور میں نے بتایا کہ امتحان جس کا ریزلٹ نہ نکلنا ہو وہ امتحان امتحان نہیں ہوتا امتحان کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب ہوگا اسے نوازا جائے گا جو ناکام ہوگا اسے سزا ملے گی دنیا میں نہیں ملتی تو یقیناً آخرت کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہاں نہیں ہے تو کہیں اور ہے اور وہ کیا ہے وہ برزخ کی زندگی اور قیامت کی زندگی ہے اسی میں حقیقی کامیابی ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب ہو گیا یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں اچھا یہاں اس آیت میں ایک علمی نکتہ بھی ہے کہ اللہ نے فسق و فجور کا تذکرہ پہلے کیا ہے تقوی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے فرمایا ہم نے انسان کو فجور یعنی گناہوں کا راستہ بھی بتایا اس کے دل میں الہام کر دیا گناہ کبھی دل چاہتا ہے نا انسان کا وَتَقْوَا حَا اور حَا یہ فجور کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے اور اس گناہ سے تقوی کا راستہ بھی دکھایا تقوی کہتے ہیں بچنے کو تو گناہ کا ذکر پہلے کیوں کیا ہونا تو چاہیے کہ پہلے تقوی کا تذکرہ ہو اللہ نے انسان کو نیکی کا راستہ بھی دکھایا اور برائی کا بھی تو گناہ کا ذکر پہلے اس لئے ذکر کیا کہ اصل نیکی ہے ہی گناہ سے بچنا اگر انسان کے دل میں برائیوں کا جذبہ نہ ہو تو وہ نیکی اور تقوی کا بھی تقوی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنس سکتا کیونکہ پہلے دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا انسان اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کے احسانات کو سوچ کے اس گناہ کے جذبے پہ پاؤں رکھ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دیتا ہے اس قربانی دینے ہی کو تقوی کہتے ہیں اس لئے گناہ کا پہلے ذکر کیا کہ گناہ کا خیال پہلے آئے گا بچنے کا بعد میں آئے گا اگر گناہ کا خیال ہی نہ آتا ہو اور گناہ کا دل ہی نہ چاہتا ہو تو بچنے پر ثواب نہیں ملتا پھر نابینہ اور اندھے آدمی کو بدنظری سے بچنے کا ثواب ملے گا بھئی وہ دیکھ ہی نہیں سکتا جھوٹ بولنے کہ آپ کو سچ بول کے پیسے مل رہے ہیں تو جھوٹ سے بچنے کا ثواب ملے گا جب آپ کو سچ بولنے پر انام مل رہا ہو تو جھوٹ سے بچنے پر کہاں سے ہاں جھوٹ بولنے پر پیسے مل رہے ہو پھر آپ ان پیسوں کی قربانی دے کے سچ بولیں اس پہ آپ کو یہ ہے تقوی تو اس لیے اس میں سشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی گناہ کرنے کا دل پتہ نہیں کیوں چاہتا ہے نماز ہی بھی من گئے روزے بھی رکھ لیے پھر بھی دل چاہتا ہے گناہوں کی زندگی شراب کباب تو بھئی دل تو چاہتا رہے گا آپ نے دل کی خواہشات کو روکنا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان دل کی خواہشات پر پاؤں رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی چلی جاتی ہے شروع میں گناہ سے بچنا مشکل آپ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا تو آئندہ گناہ سے بچنا آسان پھر کنٹرول کیا تو اور آسان یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا لیکن کمزور بڑھ جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے والا بنائے فرمایا قد افلہ من زکاہا وقد خواب من دساہا قذب السمود بتغواہا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک اقلی دلیل دیئے اقلی دلیل کہتے ہیں اقل سے سمجھایا انسان کی اقل سے کہ بھئی دیکھو یہ اتنی ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہم نے تو تمہیں بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا اب اگلی جو دلیل ہے اس کو کہتے ہیں نقلی یعنی کسی قوم کا واقعہ سنانا یقین نہیں آتا ہماری باتوں پر تو قوم سمود کے حالات پر غور کرو تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اپنی خواہشات کی غلامی کر کے تو اللہ نے اس قوم کا کیسا تباہ و برباد کی اور کیسا عذاب برسایا ان کی طاقت اور قوت ان کے کام نہ آئی قوم سمود یہ قوم تھی جس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قذب السمود بتغواہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ اللہ کو جھٹلایا ایدن باث اشقاہا جب ان میں سب سے بدبخترین انسان کھڑا ہوا یہ ترجمہ ہو چکا تھا فقال لہم رسول اللہ تو ان کے رسول نے ان سے کہا نا قتاللہ وسقیاہا اس اونٹنی کو پانی پلانا اس اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھو بچ کے رو اس سے فکذبوہو انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا فاقروہا اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا رب نے ان پر عذاب برسایا اور اس کو برابر کر دیا اس میں یہ سبق ملتا ہے دیکھو اس قوم نے جب تک نافرمانی کی تو عذاب نہیں آیا اجتماعی عذاب عذاب کب آیا جب رسول اور رسول کی نشانیوں کا مزاق اڑانا شروع کر دیا مزاق اڑانے پر اللہ کا فوراں عذاب آتا ہے مزاقی تو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس سے کچھ نہیں کہو کٹ ڈالا اس کو جا کے پھر اللہ کا فوری عذاب آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اور صلحہ ان کی بات کوئی نہیں مانتا یہ بھی جرم ہے لیکن اگر وہ علماء کا مزاق اڑانا شروع کر دیتا ہے یہ مولوی لوگ داڑیوں کا کہتے ہیں ان کی شلواریں ٹکنوں سے اوپر یہ مولونیں ہیں پردے کرتی پھرتی ہیں اور یہ صوفی لوگ ہیں یہ اس طرح کے توہین آمیز اگر لے جاؤ تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس میں سوے خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ایمان پر موت نصیب نہیں ہوتی ایسے شخص کو جو علماء کا اور اہل اللہ کا مزاق اڑاتا ہے فرمایا اللہ نہیں ڈرے اس قوم کے انجام سے اس عذاب کے انجام سے کیا مطلب یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو برباد اور تباہ کرنا چاہتا ہوں پھر انجام نہیں دیکھتا کہ انجام کیا ہوگا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے غزب کو اپنے اوپر اتنا حلال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انجام نہ دیکھیں انجام میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ نتیجہ کیا نکلے گا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں نتائش کو نہیں دیکھتا کسی کے خوف کی وجہ سے یہ صورت تو مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بلد یہ سپیکر کی آواز کیوں نہیں آرہی ہے وہاں سے آواز ختم بندوں نہیں ہوئی یہاں سے آواز آئی گی ادھر سے یہاں سے آئی گی پہلے بتاتے ہیں آپ اتنی دیر سے کہاں تھے لا اقسم بی هادل بلد وانت حلن بی هادل بلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد یہ بھی بہت دلچس صورت ہے اور بہت پرحکمت مضامین ہے اس صورت کے اس کو کہتے ہیں سورہ بلد بلد عربی میں کہتے ہیں شہر کو گاؤں ہوتے ہیں نا گاؤں کو کیا کہتے ہیں بدو عربی میں بدو کہتے ہیں اور انگلیش میں ویلیج کہتے ہیں اردو میں گاؤں کہتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو بلد شہر کو کہتے ہیں مکہ چونکہ شہر تھا اسی کے نام پر یہ سورت کو نام سورہ بلد شہر والی سورت یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا یہ میرے خالہ میں ہاتھ میں رکھوں گا نا تو پھر صحیح آئیے بس اب دیکھو کہ صحیح آ رہی ہے اب صحیح آ رہی ہے بالکل ہاتھ میں رہن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں لگ رہا ایسے صحیح ہے تو پکڑ کے رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے بڑے جتنے بھی فنکار اداکار گلوکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں یوں چلو صحیح اب صحیح لا اقسم بیہاد البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی یہ جو عربی میں قسم سے پہلے لا کا لحظ لگتا ہے لا اقسم یہ لا صرف تحسین کلام کے لیے ہوتا ہے کلام میں خوبصورتی کے لیے عربوں کی عادت تھی کہ جب قسم اٹھاتے تھے تو پہلے لا کا لحظ بولتے تھے جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو تو کہتا ہے لا واللہ ہی نہیں نہیں اللہ کی قسم لا افعل میں یہ کام نہیں کروں گا تو اصل میں تو اتنا بھی کافی تھا واللہ ہی لا افعل اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا لیکن وہ شروع میں کیا تاقید کے لیے لا نہیں نہیں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ تاقید کی لا ہوتی ہے اس کا ترجمہ میں کوئی بنیادی کردار نہیں ہوتا تو فرمایا لا اقسمو بیہاد البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اقسمو کا پہلے گزر چکا ہے نا اکرمو کی طرح ہے بیہادا ہادا کا مطلب یہ البلد شہر اللہ فرماتے ہیں میں اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدْ حَلَّا حَلَلَا کی طرح يَحِلُّ يَحْلِلُ يَزْرِبُّ کی طرح اور حل جو ہے یہ سیغہ صفت ہے يَحِلُّو کا مانتہ ہو کہیں جگہ حلول کرنا اترنا حلول کا لفظ سنا ہوگا نا آپ لوگ نے بھئی حلول ہمارے وہ صوفیوں نے جاہل جو صوفی ہوتے ہیں ہمارے حضرت پتہ نہیں حلول کر گئے ہیں ان کی روح کسی فلاں جسم میں حلول کر گئی ہے تو حل حلول سے ہے اور آپ یعنی رہتے ہیں بِحَادَ الْبَلَدْ اس شہر میں حِلُّن کا مانا رہنا سٹے کرنا کہیں وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ اور آپ رہتے ہیں اس شہر میں کیا مطلب اللہ مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس حال میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ بھی کہاں رہتے ہیں مکہ میں تو اس سے مکہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی قسم تو ہمیشہ متبرک چیزوں کی اٹھائی جاتی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں اور آپ کی رہائش بھی کہاں ہے مکہ میں تو یہ ایک تو اس لیے مکہ مطلب مبارک کہ میں ویسے ہی مکہ اللہ کا شہر ہے دوسرا نبی بھی کہاں رہتے تھے مکہ میں وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ اور والد کی قسم وَمَا اور اس ذات کی وَلَدَا وَلَدَا ذَرَبَا کی طرح جنہ جس کو والد نے جنہ ہو یعنی باپ کی قسم اور اس کے جنے ہوئے بچے کی قسم ماں کا مطلب بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم لوگ یہاں کیوں بیٹے ہوئے ہیں ان سے میں نے سوال پوچھا تو کہہ رہے ہیں کیا بغرائیت کب ہے تو یہ تو ذہن میں ہے نا کہ تفسیر کی کلاس ماشاءاللہ چلو اتنا کافی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ جی ماں اس میں موصول ہے نا ہو کی طرح من اور ماں وَمَا اور وہ چیز وَلَدَا ذَرَبَا کی طرح جس کو جنہ ہو یعنی وہ ذات جس کو جنہ ہو تو قسم ہے والد کی وَمَا اور اس ذات کی قسم وَلَدَا جس کو والد نے جنہ یعنی باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم یہ مطلب ہوگا بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی ہو جننے والا والد مذکر ہے نا والدہ عورت کو کہتے ہیں والد جو باپ ہے وَمَا وَلَدَا اور وہ اولاد جو اس نے جنی یعنی چاہے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں ان دونوں دو قسمیں اٹھائی ہیں ایک مکہ کی اور ایک باپ اور بیٹے کی یعنی باپ اور اولاد کی آگے جواب قسم ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا لَقَدْ تَحْقِيقِ خَلَقْنَا زَرَبْنَا کی طرح خَلْقْ کیا بَنَایا الْإِنسَان ہم نے انسان کو فی قَبَد قَبَدْ مصیبت اور مَشَقَّتْ کو کہتے ہیں ہم نے انسان کو بہت مصیبت میں بنایا ہے کیا مطلب بہت پریشانی میں پیدا کیا ہے یعنی پریشانی میں کا مطلب ہے پریشانیوں کے لیے اس کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے نا جس سانچے میں اس کو ڈھالا گیا ہے وہ سانچا کیا ہے مشکلات اور پریشانیوں کا اس کو ہم عام بہابروں کہتے ہیں بھئی کانٹوں کی کانٹوں کی جو ہے نا پھولوں کی سیج پہ انسان کو نہیں بنایا بلکہ خاردار کانٹوں پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو یعنی انسان کو ہم نے محنت اور مشقت کے لیے بنایا ہے پیڑے کھانے کے لیے لوگ بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں نا ہر وقت ہاں مشقت کے لیے بنایا ہے یعنی کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ مشقت میں ڈالنے کے لیے فی کا معنی یہاں اپنے اصل معنی پر نہیں ہے فی کا معنی لام کے معنی میں یعنی اس کے اندر ہم نے بنایا ہے انسان کو مشقت میں صحیح ہے نا مشقت میں کا مطلب مشقت کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے بنایا ہے مشقت میں کا مطلب یہاں ہوگا مشقت کے اندر رکھنے کے لیے مشقت کے اندر ڈال لیں گے یعنی انسان کو جو بنایا ہے تو ایسا بنایا ہے کہ وہ مشقتوں میں رہے گا کبھی پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا آزمائشوں میں پڑا رہے گا مشقتوں میں چاہے کوئی کتنا ہی عیاش کیوں نہ ہو ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کے دے دی جائے تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی پریشانیوں میں گھرا رہے گا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں سے نکل سکے ہمارے سابق صدر بھی آج کل پریشان ہے آپ کو بتا ہے پانچ سال کامیاب حکومت کی مگر پھر بھی پریشان کیسز ہو گئے مقدمے ہو گئے تو ایسا دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جس کی پوری زندگی ٹینشن فری ہو یہ ہو نہیں سکتا تو اللہ نے یہ دو قسمیں اٹھائیں ایک مکہ کی اور ایک باپ اور اولاد کی کیا مطلب یہ دونوں چیزیں گواہ ہیں مکہ گواہ ہے کیونکہ مکہ میں نبی پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مکہ کو اور اس میں رہنے والے پیغمبر کو دیکھو اور باپ اور اولاد کو دیکھو کیا مطلب اولاد کی خاطر باپ کتنی مشکلیں اٹھاتا ہے چاہے کتنا ہی مالدار ہو لیکن جہاں اولاد ہوئی تو باپ دن رات ایک کر دیتا ہے اس کے لئے تو اللہ فرماتے ہیں باپ کی حالت کو دیکھو اور اس مکہ کو دیکھو اور اس قسم کے حالات کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ بھئی انسان واقعی بڑی مشکلات میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے انسان تو رہتا ہی مشکلات میں ہے تو جب یہ چیز جو چیز کومن ہوتی ہے نا تو انسان اس میں پھر سبر کرتا ہے بھئی آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا آپ پریشان ہیں سر پٹھو لیں گے پتا چلا بھئی پڑوسیوں کے بھی نہیں آ رہا پورے محلے کے نہیں آ رہا تو آپ کہیں گے بھائی چلو چلتا ہے لوڈ شیڈنگ اگر صرف آپ کے گھر میں ہو رہی ہے آپ سے برداشت نہیں ہوگی جب آپ کو پتا چلے گا بھئی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے چلو بھئی جہاں سب برداشت کر رہے ہیں ہم بھی برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دینداروں کو کہ دیندار لوگ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں خواتین پردہ کر لیتی ہیں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں مرد نے داڑی رکھ لی حرام آمدن چھوڑ دی اسے پریشانی ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ جو تمہیں خوشحال نظر آ رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہیں ان کو اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے یہ والی نہیں ہے پریشان سب ہیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو البتہ پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہیں آپ کی صحت آپ کی صحت اچھی نہیں آپ بیمار ہیں تو آپ صحت مند لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یہ دیکھو کہ ایسی ہسی خوشید نہیں گزار رہا ہے بھائی ہو سکتا ہے اسے کوئی اور ٹینشن لگی ہوئی ہو وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہو کہ یہ بیمار ہے مگر اسے وہ غم نہیں ہے جو مجھے لگا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص پریشان ہے اللہ نے انسان کو بنایا اسی کے لیے اس لیے اس میں زیادہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے دوسری بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں اتنی مشکلوں میں پریشانیوں میں میں نے رکھا ہے تو ہونا کیا چاہیے انسان میں توازو پیدا ہونی چاہیے تکبر اور شوبازی نہیں ہو شوبازی نہیں ہونی چاہیے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت اس کے برقس ہے اَا يَحْسَبُوا أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ اَا يَحْسَبُوا کیا؟ پہلے میں ترجمہ کر دوں صحیح ہے نا ان آیتوں کا اَا اَا کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ يَحْسَبُوا گمان کرتا ہے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے يَحْسَبُوا أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ اَن اَن کا مطلب کیا ہے؟ کچھ تو بتا دیا کریں یہ پہلے لفظ آ چکا ہے اَن کا مطلب کہ آیا ہے نا پہلے یہ اَا يَحْسَبُوا کیا انسان گمان کرتا ہے؟ کہ لَنْ يَقْدِرَا ہرگز قدرت نہیں ہوگی قَدَرَا يَقْدِرُ قُدْرَةً زَرَبَا يَذْرِبُوا کی طرح اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت کیا ہرگز نہیں قدرت ہے علیہی اس انسان پر احادن کسی کو بھی؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا مجھ پر کسی کو بھی قدرت نہیں ہوگی کیا؟ میں ہمیشہ ایسے اپنی منمانی زندگی گزارتا رہوں گا یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر میں بات آئے گی جی علیہی کا مطلب خود یہ انسان ہن؟ احاد کا مطلب کوئی بھی قادر نہیں ہوگا اس انسان پر یعنی ہمیشہ یہ خود مختار رہے گا کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ کہ میرے اوپر کوئی ہے نہیں مجھ سے پوچھنے والا؟ کیا یہ سمجھتا ہے؟ یقولو یہ انسان کہتا ہے احلک تو اکرم تو کی طرح احلاک کمانا ہلاک کرنا یہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا مالا مال کو لوبادا بہت زیادہ لوبادا کا مطلب بہت زیادہ کیا مطلب شو مارتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں نے اتنا مال اڑا دیا میرا بینک جتنا جتنا تمہارا بیت الخلا نہیں ہے جتنی بڑی تمہاری دکان ہے اتنا تو ہمارے گھر کا واش روم نہیں ہوتا اتنا پیسہ تو ہم نے واش روم پہ لگا دی ہے جتنا تم اپنے بنگلے پہ لگاتے ہو لوگ کہتے ہیں نا شو بازی میں اللہ فرماتا ہے یہ ڈینگیں مارتا ہے انسان حالت کیا ہے؟ ہم نے اس کو مشقتوں میں پیدا کیا تھوڑے دن میں گردے خراب ہوئیں گے کبھی دل کا پرابلہ مارا ہوگا کبھی سر کے بال اڑنا شروع ہو جائیں گے کبھی کیا ہوگا کمر میں درد کبھی یہ بیماری کبھی بیوی بد اخلاق کبھی بچہ نالائق نکلا کبھی بیوی بیمار کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ درجنوں مسائل میں گھرا ہوا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ توازو آجزی کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے جو ہے اللہ نے دیا ہے جب چاہے چھیل لے تو یہ حالت ہے مگر باتیں کیا ہیں؟ احلک تو مال اللہ باتا دیکھا میں نے اپنے بچے کی شادی پہ کیسا ولیمہ کیا اس کو بولتے ہیں دیکھا کیسا بیل لے کر آیا ہوں کہتے ہیں نا لوگ تو یہ شو بازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم جتنے ہو اپنی اوقات میں رہا کرو شو بازیاں چھوڑ دو کیونکہ ہم نے تمہیں مشکلات میں پیدا کیا ہے مشکلات کے لیے پیدا کیا ہے جس پر مشکلیں آتی ہیں اس میں توازو پیدا ہوتی ہے تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے فرمایا آیہ سبو کیا یہ گمان کرتا ہے اللم یارہو الانکمانہ کہن لم یارہ نہیں دیکھتا ہے ہو اس شخص کو احد کوئی بھی یہ جب یہ ڈینگیں مار رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کی ڈینگوں کو نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بس شو بازی تو اللہ اس سے بڑا ہے وہ ساری چیزیں تمہاری دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھیق میں چند ٹکے اس کو دے دیئے اچھی گاڑی دے دی اچھا بنگلہ دے دیا اب یہ غریبوں پہ اپنی دھاک جماتا ہے بیٹھ کے دیکھو اخلاقیات کی تعلیم جو اسلام میں ہے نا خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے یہ اخلاقیات ہیں جو اسلام سکھا رہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ آ جائے شو بازی نہ کرو اپنے آپ کو غریبوں سے برطر سمجھنا نہ شروع کر دو یہ اخلاقیات صرف اسلام میں ہیں صرف اس کی قرآن نے ترویت کی باقی دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھاتی یہ چیزیں آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیق میں اتنی چیزیں دی ہیں اور وہ سب ہم نے دی ہیں تو اس کا تقاضی یہ تھا ہمارے سامنے بھگاریوں کی طرح رہتے اور ہماری مخلوق پر اپنی دھونس جمانے کی کوشش میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ کسی غریب اور فقیر کو آپ نے گھر میں بٹھا کے نہلایا اس کی دھوتی بنیان کے بجائے تھری پی سوٹ اور ٹائی پہنایا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی چلانے کو دے دی اور یہ بھی کہا کہ واپس لے لوں گا اب وہ اپنے دوسرے فقیروں کے پاس جا جا کے گاڑی گھما گھما کے ان کی جھوپڑیوں پر شو مار رہا ہے ہے بھئی بار بار ٹائی کو ایسے ایسے کر رہا ہے تو لوگ جو سیٹھ دیکھ رہا ہے وہ اس کو تانہ دے گا نا کہ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تو میں نے تجھے بھیک میں چند چیزیں دے دی ہیں تو فقیر کو جب پتا چلے گا کہ جس نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے تو پھر وہ یہ شو بازی کرے گا شو اس کے سامنے مارے گا جس کو پتا نہیں ہے اور جب پتا ہے کہ میری اصل حالت کو جاننے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر شو نہیں مارے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تو میری بہزتی ہو جائے گی وہ سب کے سامنے راز فاش کر دے گا تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس گاڑی آگئی بنگلہ آگیا عزت آگئی صحت مل گئی یہ سب چیزیں میں نے تمہیں بھیک میں دی ہوئی ہیں اب جب تم دنیا کے سامنے شو مارتے ہیں میرا اتنا بزنس اتنا پیسہ میں نے اڑا دیا اور اتنا یوں کر دیا اتنا یوں کر دیا تو آیا یہ شو مارتے ہوئے تمہیں یہ علمی ہوتا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے کیا مطلب جس اللہ نے تمہیں یہ سب چیزیں بھیک میں دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا تھوڑے دنوں کے لیے دی ہیں موت کا جھٹکہ آئے گا یہ ٹائی بھی اتر جائے گی یہ سوٹ بوٹ سب ایک کفن میں لپیٹ کے قبر میں پھیک کے آ جائیں گے لوگ تمہیں تو اس لیے شو بازی نہ کیا کرو توازو کے ساتھ چلا کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا علم نہیں ہے کہ یہ اسے ہم دیکھ رہے ہیں علم نجعل لہو عینین اب اللہ بتا رہے ہیں ہم نے تمہیں بھیک میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تمہیں توازو شکر پیدا ہونا چاہیے تھا تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا علم نجعل کیا نہیں بنائی ہم نے لہو اس انسان کے لیے عینین دو آنکھیں اسی سے ہور عین نکلائے ہورے بھئی ہور عین کا تو ہندووں کو بھی پتا ہے ہور عین کا نہیں پتا آپ کو ہور قرآن میں کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا جنت میں جو مردوں کو بیویاں ملیں گی نا خوبصورت ہوں گی وہ تو ہور عین کیوں کہتے ہیں ان کو ہور حورہ کی جمعہ ہے حورہ کہتے ہیں سفید رنگت والی اس کی جمعہ آتی ہے ہور اور عین کہتے ہیں آئینہ آنکھ سے نکلائے آئین آئینہ وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں بڑی آنکھوں والی آئینہ اس کی جمعہ آتی ہے عین سمجھے لو تو بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی اگر تفسیر کی کلاسیں پابندی سے لیں گے تو بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی عورتیں ملیں گی تبیہ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے اس لیے تھوڑا حساب کتاب گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو اور اگر نہیں لیں گے یہ میں نے یہ ہور کی ڈیٹیل اس لیے بتا دی آپ کو تاکہ آپ کو یہ عین کا لفظ یاد رہے پرنا خامخہ میں ہوروں کی طرف توجہ لے جانا بھی میرا مقصد نہیں تھا یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے کہ عین عربی میں کسے کہتے ہیں آنکھ کو تو اس سے ملتا جلتا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے ہور عین اس سے یاد رہے گا آپ علم نجعل لہو عینین کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو یہ دو کیمرے لگا دی میں نے تمہارے دماغ میں یہ کس نے دیئے تمہیں یہ یہ میں نے دیئے اگر میں یہ دو آنکھیں تم سے چھین لوں پھر شو مارو گے لوگوں کے سامنے ولسانا اور بنائی ہم نے تمہارے لیے زبان جس سے بولتے ہو گھونگا آدمی بچارہ اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہوتی اس کی وہ شو مار نہیں سکتا اللہ فرماتے ہیں جس زبان سے تم شو مارتے ہو نا تکبر کرتے ہو یہ زبان کس نے بنائی ہے ہم نے بنائی ہے وَشَفَتَئِن اور دو شفاہ کہتے ہیں عربی میں ہونٹ کو وَشَفَتَئِن دونوں ہونٹ یہ انسان کے جسم میں اور چہرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے کیا بنائے ہونٹ ہونٹوں کا انسان کی حسن میں خوبصورتی میں بڑا کردار ہوتا ہے تو انسان کے ہونٹ نہ ہو آنکھ نہ ہو زبان نہ ہو تو یہ سارا سوڈ بوڑ جو ہے نا یہ سارے یہ کسی کام کے نہیں ہیں پھر فرماتے ہیں بنیادی یعنی یہ ان نعمتوں کو اس لئے ذکر کیا جا رہا ہے کہ گاڑی تو انسان کہتا ہے نا میں نے خود خریدی اپنے پیسوں سے اس لئے مجھے شو مارنے کا حق ہے یہ تھری پیس سوٹ اور ٹائی تو میں لنڈے کی خود خرید کے لایا تھا اگرچہ بعد میں بتاتا ہی ہے کہ میں نے تاریک روڈ سے خرید ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو میں نے خود اپنے کمال ہے کہ میں لنڈے سے لایا ہوں اور لگتا کیا ہے کہ میں تاریک روڈ سے خرید کے لا رہا ہوں جنہیں جمشید کی دکان سے خرید رہا ہوں میں تو اللہ فرماتے ہیں چلو یہ تم نے خریدی باقی یہ جو اس سے بڑی بڑی نعمتیں آنکھ زبان ہونٹ یہ کس نے دیئے یہ اللہ نے دیئے تو اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے انشاءاللہ پھر یہ وقت پورا ہوگیا ابھی تو یہ اگلے اس میں مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں تک سمجھ میں آگئی اس کی تفسیر بھی ساتھی ہو گئی ہے اس کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ میں ہی تفسیر آسان تفسیر ہے تو اس لیے ترجمہ کے ساتھ ساتھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق